آج کی ویڈیو ٹوٹوریل میں میں آپ کو ایک فوٹوگرافر جو کی ایک فرضی فوٹوگرافر ہے اس کے لیے ایک خوبصورت فیس بک کور بنانا سکھاؤں گا تو چلیں شنو کرتے ہیں ڈی ٹٹس پر خوش آمدید میرا نام شاہ مہیند دین ہے آج کی ویڈیو ٹوٹوریل میں فیس بک کور بنانے کے لیے جو سافٹویر میں استعمال کرنے جا رہا ہوں وہ پری کروس پلیٹ فارم سافٹویر گریوٹ ڈیزائنر ہے اس کا تعرف میں کل کی ویڈیو میں کرا چکا ہوں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس سافٹویر کا جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اور چاہے تو اسے آن لائن براوزر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں فیس بک کور بنانے کے لیے آپ گریوٹ ڈیزائنر کو جیسے ہی چلائیں گے اس کی سٹارٹ سکرین اس پر آپ کو پہلے سے ہی پری سیٹس مل جاتے ہیں یہ فیس بک کور ہے اس کا سائز ایٹ فیفٹی ون بائی تری فیفٹین پکسل ہوتا ہے اس کی اوپر کلک کریں یہاں سے سب سے پہلے میں یہ فائل دیکھیں بن کی ہے اس کو میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں اور اب اس کو میں سیو کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں اس کو کنٹرول ایس کیا تو سیو ٹو فائل آپ چاہیں تو اسے کر سکتے ہیں کلوڈ میں بھی سیو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں اور لاگ ان ہو جائیں تو یہاں سے آپ اس کو کلوڈ میں بھی سیو کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی اس کو لوکل ڈرائی پر سیو کروں گا سیو ٹو فائل کرتا ہوں اس کے لئے ایک سپیشن میں نے فولڈر بنایا ہوگا ہے فیس بک کور یہاں پر میں اس کا نام رکھتا ہوں ایک پی کور سیو کر دیا اب اس فیس بک کور کو بنانے کے لئے جو جو میں امیجز اور جو جو بیکگرونڈ استعمال کر رہا ہوں اس کے لنک بھی آپ کو مل جائیں گے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشنز میں تو انہی میں سے ایک جو بیکگرونڈ کے لئے جو میں استعمال کر رہا ہوں امیجز اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں فائل میں جائیں گے امپورٹ پلیس امیجز اور یہ وہ ٹیکسٹر ہے جو کہ میں نے فریپک ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو میں بیکگرونڈ کے طور پر استعمال کروں گا یہ ٹیکسٹر ایڈ ہو گیا ہے سیمپلی آپ نے اس کو ڈرائگ کریں اور مکمل اس کا جو سائز ہے اس کے اوپر لے آئیں اس کو ایک یہاں سے سیٹنگ آپ نے یہ کرنی ہے کہ ویو میں جائیں اور یہاں سے ویو موڈ میں آؤٹپوٹ ویو کر دیں اس سے جو ایکچوال آپ کا سائز ہے کور کا اس کے اندر جو کچھ ڈیزائن ہو رہا ہے وہ ہی نظر آئے گا باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اچھا بیکگرونڈ بنانے کے لیے اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اس کو تھوڑا سا لائٹ کرتا ہوں اس کے کناروں کو اور درمیان میں تھوڑا شائننگ بناتا ہوں تو اس کے لیے یہ شیف ٹول کو پکڑیں آپ اور ایک ڈرائگ کریں اس کے اوپر یہ ایک باکس بنا لیا میں نے اس باکس کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے میں فیل میں جاؤں گا اور یہاں سے یہ ریڈیکل گریڈینٹ جو ہے یہ سیلیکٹ کروں گا یہ ٹھیک ہے اس وقت جو ریڈیکل گریڈینٹ بائی ڈیفالٹ ایڈ ہوگا ہے یہ صحیح ہے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے نارمل کو چینج کر دینا ہے آپ نے اوبر لے میں تو یہ درمیان سے لائٹ ہوگیا ہے اور اس کے جو کنارے ہیں وہ کیا ہوگی ہیں وہ ڈارک ہوگی ہیں اب میں ان دونوں لیا کو ایک فولڈر کے اندر یہاں سے میں نے لیئر فولڈر بنایا ہے اور اس کے اندر میں اس کو نام دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کا اور ان دونوں کو اس کے اندر ڈریک کر کے اس فولڈر کے اندر ڈال دیا اور اب میں اس کو لاک کر دیتا ہوں اس فولڈر کو تاکہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمارا یوں کتوں رہے اور وہ نہ بدلیں اب اس کے اوپر میں بناوں گا باکس جس کے اندر میں images جو ہیں وہ ڈالوں گا لیکن اس سے پہلے میں یوں کرتا ہوں کہ ایک area define کر لیتا ہوں یہ وہ area جس کے اندر میں images add کروں گا اور یہاں پر جو ہے وہ logo ہے وہ آ جائے گا اچھا اب یہ shape tool کو دوبارہ پکڑیں اور ایک box منا لیں اس کا size جو ہے وہ میں رکھوں گا width اس کی 120 اور جو height ہے وہ بھی 120 یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں width or height اب ایک مزید اور نیا box بنائیں گے ctrl c ctrl shift v سے نیا box بن گئے جو background میں box ہے اس کو میں نے select کیا اور جو اس کے width ہے وہ 125 کر دی اور height بھی 125 کر دی یہ border کے طور پر کام کرے گا اور یہ جو یہ اس کو میں border کا نام دے دیتا ہوں اور یہ جو اوپر box ہے یہ جو ہے یہ image holder کے طور پر کام کرے گا اس کو holder کا نام دے دیا میں نے اب میں ان دونوں کو select کرتا ہوں اور یہ center vertical اور center horizontal کر دیتا ہوں image image add کرتے ہیں اب file میں جائے import اور place image یہاں سے سب سے پہلے جو image ہے وہ میں add کرتا ہوں یہاں سے پیاری سی بیٹی کی تصویر جو ہے یہ اس box کے اندر شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ box ہے تو اس image کو اب پکڑیں آپ اور holder کو پکڑیں دونوں کو select کریں اور یہاں سے clip کر دیں تو دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کے اندر clip ہوگی ہے اور جو یہ border تھا یہ الیدہ سے نظر آ رہا ہے اگر image کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے اس کو میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں image holder image کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو image کو select کریں یہاں سے اور shift کو press کرتے ہوئے آپ drag کر کے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے ٹھیک رہے گا یہ ہو گیا اب میں یوں کروں گا کہ اس کو hang کروں گا اس کے لیے جو hanging کے جو بناوں گا اس کو بناتے ہیں جی یہاں سے shape tool میں ہی جا کے آپ نے ellipse select کرنا ہے اس کی shortcut کی ہے اور shift press رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنانا ہے اس کا color جو ہے وہ white صحیح ہے fill white ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا جو size ہے وہ میں آپ کو بتا دوں width اس کی 9 ہے height بھی 9 ہے آپ چاہیں تو اس کو مزید چھوٹا کر لیں میں اس کو 8 کر لیتا ہوں width & height اس کی دونوں 8 ہو گئے اب یہاں سے آپ نے line tool select کرنا ہے L اس کی shortcut کی ہے اور یہ دیکھیں center میں میں آگیا shift کو press رکھتے ہوئے نہیں sorry shift نہیں press کرنے center میں آکے line tool کو select رکھتے ہوئے یہاں تک آپ اسے لے ہیں اور اس کا جو border width ہے وہ 2 کر دیں اور size color جو ہے وہ white کر دیں اب اسی line کو دوبارہ control c ctrl shift v میں کروں گا اور اس کو یہاں سے پکڑ کے ادھر drag کر کے ادھر لے آوں گا اب اس کو میں نام دے دیتا ہوں ان تینوں کو control g سے group کیا ان کو اور اس کو نام دے دیتا ہوں جی hang اور اس کو image holder جو ہے اور background اس کے نیچے لے آیا اب دیکھیں یہ نیچے آگیا اس کے اب ان تینوں کو select کریں اور یہ کر دیں align center یہاں سے align center کر دیں تو یہ center میں چلا جائے گا اب یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا میں add کروں گا یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا سکھوں تو اس کا color جو ہے وہ perfect white نہیں ہے اس کو white کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اب یہ white ہو گیا اب اس کے اوپر میں add کرنا چاہا رہا ہوں shadow تو hang کو select رکھیں اور drop shadow میں جا کے drop shadow میں جانے کی سوٹ نہیں ہے مور میں جائیں اور یہاں سے آپ یہ curved shadow جو ہے وہ select کر لیں تو یہ shadow اس کا add ہو گیا ہے اوپیسٹی اس کی جو ہے وہ بڑھا کے آپ بے شک 90 کر دیں 90 add کر دی ہے اب اس سے نیچے اس کے ایک shadow سا add ہو گیا ہے اب یوں کریں گے جی یہ group کے نام سے text add ہے اس کو delete کر دیتا ہوں یہ اچھا اب ایک نیا یہاں سے layer folder بناتے ہیں اور اس کو نام دے دیتے ہیں image1 کا image-1 اور یہ تینوں جو ہیں یہ اس کے اندر آ جائیں اب میں اس folder کو alt press کرتے ہوئے drag کروں گا alt & ctrl z alt & shift press رکھتے ہوئے drag کریں یہاں سے اس folder کو select کریں اور alt press کرتے ہوئے سارے پورے folder کو select کرنا ہے اور alt press کرتے ہوئے drag کرنا ہے اس کو دوبارہ alt کو press رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر drag کریں اس کو آپ دیکھیں یہ تین یہاں پر میرے پاس بن چکے ہیں تو اب جو ان کا نام میں change کر دیتا ہوں image1 کی وجہ image2 کر دیا اور یہ ہو جائے گا image3 image2 کو select کریں اور shift press کرتے ہوئے down arrow کی کو جو ہے وہ آپ دو دفعہ تین دفعہ جو ہے وہ click کر دیں اب ان تینوں کو select کریں اور یہاں سے آپ کر دیں center دوبارہ center کریں اور جو image2 ہے اس کو میں تھوڑا سا shift 3 کے ساتھ نیچے لے آتا ہوں اب ان تینوں کو select کریں اور اپر arrow کی کی مدد سے اس کو اوپر لے دیں آپ چاہیں تو ان کو ایک گروپ بنا کے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ان کو center horizontal لیکن یہ پہلے سے ہی center ہو چکے ہیں اب میں نے simple یہ کرنا ہے کہ یہ جو image ہے یہ change کر دوں گا image2 میں جائے image holder میں یہاں سے image select کریں اور replace پر کلک کر دیں یہ دوسرے بیٹے کی تصویر اس کو میں نے select کر لیا اور اس کا جو size اگر میں چھوٹا کرنا چاہوں تو یہاں سے image select کی اور shift press رکھتے ہوئے drag کیا مزید چھوٹا کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور اور اب یہ perfect ہے اب اسی طرح سے یہ جو تیسری image ہے اس کو change کرنا ہے میں نے تو image holder میں جا کے اس image کو select کیا اور replace کی بٹن پر کلک کر دیا اور یہ تیسری جو image ہے یہ میں نے select کر لی دوبارہ سے اس image کو select کیا اور shift press رکھتے ہوئے اس کو drag کر کے چھوٹا کر لیا میں نے یہ دیکھیں مزید چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے ایسے اور اور اب یہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے جی تینوں image آپ کی add ہو گئے اب ان تینوں images کو ایک فولڈر میں کر دیں یہاں سے new layer بنائے اور اس کو نام دے دیا images کا اور ان تینوں کو آپ نے select کرنا ہے shift press رکھتے ہوئے کلک کریں کہ ان تینوں کی اوپر یہ select ہو جائیں گے اور ان کو drag کر کے آپ images کی فولڈر میں ڈال دیں آپ دیکھیں images کے فولڈر کو select کریں اور یہاں سے آپ اس کو center کر لیں align middle کر لیں یہ دیکھیں آپ بالکل یہ اس کے middle ہوگی alignment اب کیا کریں کہ ایک نیا یہاں پر بنائیں rectangle جو کہ اس align سے شروع ہوگا اور یہ جائے گا اس کے end تک تھوڑا سا چھوٹا کر لیں تاکہ آپ کو صحیح نظر آ سکیں یہ یہاں تک ایک میں نے بنا لیا اس کا مقصد صرف اور صرف ان images کو صحیح align کرنا ہے بے شک اس کا جو opacity میں کم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں alignment کے لئے یہ میں نے واقتی طور پر یہ box بنایا ہے images کے فولڈر کو select کریں اور ساتھ اس box کو control press رکھتے ہوئے select کر لیں اور اب یہاں سے آپ کر لیں align center آپ دیکھیں یہ بالکل align ہو گیا ہے ادھر سے بھی center میں اور ایسے بھی ہم نے center میں نے کر لیا align اب اس rectangle کو بے شک delete کر دیں کافیات تک جو ہے وہ ہمارا کام ہو چکا ہے اب ہم نے بنانا ہے اس کے لئے ایک logo بنائیں گے یہ ایک فرضی studio ہے جس کا میں یہ facebook cover بنا رہا ہوں تو اب اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک logo بنائیں گے ایک فرضی photographer کا تو logo بنانے کے لئے یہ text tool آپ select کریں اور یہاں سے میں لکھتا ہوں photographer کا نام ہمارے photographer کا نام ہے جی سارا حسن لیکن اس سے پہلے آپ اس کو select کر کے اس کا color جو ہے وہ white کر لیں تاکہ نظر آئے آپ کو دوبارہ سے s a r r a h اور حسن یہ ہو گیا اب میں اس کے لئے جو font میں نے choose کیا ہے وہ اس logo کے لئے وہ ہے s سیکریمنٹو اس کو ہم کر لیں گے select اور یہاں سے اس کا جو size ہے وہ 25 پکسل کر دیتا ہوں میں اب اس کے نیچے اسی کو select کریں یہاں پر یہاں سے layer پینل میں جا کے آپ اس کا راکھ دیں name اور control c control v paste کر لیا اور یہ جو نیچے والی layer ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں photographer اور اس کو نیچے لے آیا یہاں سے لکھیں کہ ہم photographer یہاں photography 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 اور جو اس کا font ہے وہ میں change کر دیتا ہوں open sense اس کا جو weight ہے وہ ہم رکھیں گے semi bold size اس کا ہو کر 20 اور جو اس کی character spacing وہ ہوگی 5 آپ دیکھیں ان دونوں کو select کریں اور یہ کر دیں یہاں سے align center photography کو select کریں اور shift کے ذریعے میں نے اس کو نیچے لے آیا shift اور down arrow key کے ذریعے اب ہم یہ کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا میرا خیال چھوٹا کر لیتے ہیں یہ چھوٹا ہو گیا اور اس کو یہاں پر آپ نے کرنا ہے اب یہاں پر ایک icon ڈال دیتے ہیں کیمرے کا یا کچھ اس طرح کا تاکہ وہ لگے کہ یہ ایک photographer کا logo ہے اس کے لئے آپ چلے جائیں لائبریریز میں اور یہاں سرچ کر لیں کیمرہ کیمرہ میں نے سرچ کیا ہے یہاں سے یہ والا سہی رہے گا icon اس کو select کریں اور اس کا size دیکھیں یہ ایڈ ہو گیا ہے shift press رکھتی ہوئے اس کو drag کریں بلکل اس کو چھوٹا کر لیں آپ اور اس کا جو color ہے وہ ہم کر دیں گے white اور یہاں سے اس کو drag کر کے یہاں لے ہیں یہ سارے align center ہونے چاہیئے اور آپ کر دیں آپ control g اور اس کو نام دے دیں logo کا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس logo کو select کریں اور align کر دیں middle میں یہ align middle ہو گیا ہے چاہیں تو آپ اس کو align ایسے بھی کر لیں ایک فرضی box add کریں ان دونوں کو select کریں اور یہاں سے آپ align کر لیں center میں یہ پہلے ہی align تھا اس box کو delete کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا tutorial مکمل ہوا امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر مزید اس طرح کی tutorial آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیں بہت شکریہ ہاں آخری بات اس cover کو بنانے کے بعد آپ اگر آپ اسے کرنا چاہتے ہیں محفوظ png یا jpeg میں تو فائل میں جا کے آپ اس کو export کریں اور یہاں سے jpeg image اور اس کا نام دے دیں fb cover اور save کر دیں تو یہ آپ کا save ہو گیا ہے یہاں سے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ آپ کا cover جو ہے وہ بن چکے دیکھا